ہلو فرینڈز اسوک کے شیلالیک پارٹ ٹو ٹوپک میں آپ کا سواگت ہے اس ٹوپک میں ہم اسوک کے جو شیلالیک ہے جو کی چودہ شیلالیک کے نام سے چطردس پرگیابن کے نام سے جانے جاتے ہیں تو چودہ باتیں ہیں وہ جیسا کی میں نے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چودہ جو باتیں ہیں جیسے یہ ہم نے دیکھے تھے یہ اسوکی لپی ہے اور یہ جو اسوک کے شیلالیک تو ان شیلالیکوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ چودہ باتیں کون سی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کیونکہ ان کا بھی پرسن پوچھا جاتا ہے یعنی جو ایسے بندو لکھے میں ایک طرح سے مان سکتے ہیں آپ اس طرح سے مانیے کہ چودہ باتیں جو ہے وہ آٹھ اسطانوں سے ملی ہے اور وہ آٹھ اسطان پہلے والے ویڈیو میں میں نے دیکھے تھے ایک بار آپ کو پناہ بتا دوں سہاباز گڑی مان سیرا کالسی گرنار دھولی جوگڑ ایراغ گڑی سوپارا انہا آٹھ اسطانوں سے ملے ہیں اس کی پھول ڈیٹیل جاننی ہو تو اس کے لاشٹ میں جو ہے اس ویڈیو کے لاشٹ میں اس کا ملنک آپ کو دے دوں گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہے کون کون سی ہے تو دیکھئے اسوک کے چودہ شیلالیکوں میں ورنیت بھی سے ان کا کیو سنس پوچھا جاتا ہے تو پہلا شیلالیک کیا کہتا ہے اس میں پسو بلی کی نیندہ کی گئی ہے پہلے پریدرسی راجہ کی پاک شالہ میں پرتی دن شینکڑو جیو مانس کے لیے مارے جاتے تھے لیکن اب اس ابلیے کے لکے جانے کے سمیے صرف تین پسو پرتی دن مارے جاتے ہیں دو مور ایک مرگ مرگ بھی ہمیشہ نہیں مارا جاتا یہ تینوں بھوشے میں نہیں مارے جائیں گے تو اپنے کو پرسن کیا بنتا ہے کہ پہلے شیلالیک میں کس ٹوپک پر ہے تو پسو بلی کی نیندہ اور اے ہنسا تو دیکھو پہلا پیسے پہلا پیسے پسو دوسرا شیلالیک دوسرے میں دو چیزیں ہیں منوشے اور پسو دونوں کی چکیسہ کی ویوستہ اسوک نے کر دی ہے تو دوسرا دو بات تو منوشے اور پسو دو بات تو دیکھئے اس جوانے میں بھی پسو کی چکیسہ کی ویوستہ اسوک نہیں کی تھی کتنی بڑی بات ہے تب یہ تو اسوک مہان اسوک مور یہ کہلاتا ہے تیسرا شیلالیک اس میں راج کی ادھکاریوں کو عادیس دیا گیا ہے کہ وہ ہر پانچ ورس کے اپرانت رجے کے دورے پر جائیں ساتھ اسوک میں اسوک سے الپ وے اور بچت کو بھی دھمکان مانا ہے تو تیسرا شیلالیک اس میں آپ اسے یاد رکھیں کہ وہیں عادیس دے رہا ہے اپنے دھکاریوں کو کہ وہ ہر پانچ ورس کے بعد راجے کے دورے پر جائیں تو تیسرا شیلالیک کیا کہتا ہے تین پانچ کہ تین پانچ مت کرو زیادہ اور دورے پر جاؤ آپ کو پتا ہے بھارت میں ورطمان میں پانچ سال سے چناؤ ہوتے ہیں نیتا لوگ پانچویں ورس چناؤ والے ورس دورے پر رہتے ہیں تو آپ تین پانچ یاد رکھ لینا تین پانچ تیسرا شیلالیک میں پانچ ورس کے دورے کی بات ہے پہلا ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں جو ایمپورٹنٹ مجھے جہاں لگتا ہے کہ یہاں کیوں سنس پوچھے گئے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا جاؤں گا چوتھا جو ہے اس میں ایک آ گیا کہ بھیری گوش کی طرف دھم گوش بھیری یعنی جیسے ید ہوتا تھا تو بھیری بجاتے تھے سنک برکر نگاڑے بجا کی ید کی گوشنا ہوتی تھی تو اسوک نے کہا اب ید بند ہے اسوک کا ہرڈے پریبتن ہو گیا اس نے کہا ید کی بجائی ہم دھم سے نیتکتہ سے لوگوں کا دل جیتیں گے تو دھم گوش کی گوشنا ہے دھم کیا ہے تو اسوک کا دھم کا مطلب ہو گیا دھم پالی بحثہ کا سبد ہے جس کار تو تھا دھرم تو اسوک کا دھرم مانو دھرم ہے وہے نیکیول بودھرم ہے نیکیول ہندو دھرم ہے بلکہ سبھی دھرموں کا شار ہے اچھی اچھی نیتک باتیں ہیں انہیں کو اسوک نے دھم نام دیا ہے پانچوان شلالیک پانچوان ایمپورٹنٹ ہے اگزامس میں کیوشن کئی بار پوچھا گیا ہے دھم مہا ماتروں کی نیوکتی کے وشے میں ہے دھم مہا ماتر یعنی جو یہ ادھکاری تھے جو دھرم کی نیتکتہ کی رکشہ کرتے تھے لوگوں کے آچرن کی دیکھ بھال کرتے تھے تو دھم مہا ماتر تو پانچوان میں آپ یاد رکھیں پانچ میں دھم مہا ماتر آگے ہم دیکھیں چھٹھا شلالیک اس میں آتم نینترن کی شکشہ دی گئی ہے اسی لیکھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر اچھن اور ہر اسطان پر اسو کہتا ہے کہ چاہے رسوئگر ہو چاہے انتہپور ہو چاہے ادھیان ہو سب جگہ میرے پرتی بیدک مجھے پرجا کے حال سے پریچت رکھیں میں پرجا کا کاریہ سب جگہ ہیں کرتا ہوں تو دیکھیں کتنی بڑی بات گئی ہے اسوک نے یہ ایک طرح سے چھکا لگا دیا ہے پھر شکس لگا دیا شکس لگتے کیا ہوتا ہے بول جو ہے باؤنڈے کے بہت سلی جاتی ہے تو یہی پہ یہ کہا ہے کہ چاہے میں کہیں بھی ہوں پرنتو آپ جو ہے مجھے پرجا کے حال سے پریچت کرائیں تو یہ اسوک نے چھکا لگا دیا اسے کہے کے ساتوان شیلہ لیکھ اس میں کہا گیا ہے کہ سب ہی سمپردائی کے لوگ سب جگہ نواز کریں کیونکہ سب سب جو ہے سیم اور چت سانتی چاہتے ہیں تو یہ سمپردائیوں کی بیچ سد بہو کی بات گئی گئی ہے سات اپنے پھیرے ہوتے ہیں سات پھیری لگائی جاتی ہے تو سب انک مانا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے سیم کی چت سانتی کی سمپردائیوں کے بیچ سوہرد کی بات گئی ہے آٹھوان شیلہ لیکھ ہے دھم یاتروں کا ورنن ہے یہ سوک جو ہے جو پرمک دھارمی کی اسطل تھے ان کی یاترہ سمبودی کہا گیا ہے دھم یاتروں کو نوہ شیلہ لیکھ میں ہے سچے بھینٹ اور سچے ششت آچار کی بات گئی ہے تو نوہ میں مطلب نوہ جو ہے اس میں ششت آچار ہونا چاہیے یہ یاد رکھیں آپ اس کو اگلا ہے دسوہ اس میں اسوک نے آدیش دی ہے کہ راجہ اور عدیکاری ہمیشہ پر جا کے ہیت میں سوچیں اور سبھی لوگ دھمکہ پالن کریں پریس سربائے یعنی پاپ سے بچیں تو یہاں بھی وہی بات ہے تو جہاں ایمپورٹینٹ ہوگا جیسے سٹھا ایمپورٹینٹ ہے اور تیسرا ایمپورٹینٹ ہے تین پانچ پانچ پر شکیاترہ والا پہلا ایمپورٹینٹ ہے اور اس کے بعد میں باروان تیر وہاں آئے گا تو گیاروان جو اس میں ہے کہ دھم کی ویکھہ کی گئی ہے اسوک نے کہا ہے کہ دھم جیسا دھم جیسا کوئی دان نہیں دھم جیسی کوئی پرسنسا نہیں دھم جیسا کوئی بنتوارا نہیں دھم جیسی کوئی مطرتا نہیں ارثار دھم ہی سب کچھ ہے اچھا جو آچرن ہے وہی سب کچھ ہے باروان ایمپورٹینٹ ہے اس تری مہاماتروں کی نکتی کا کہا گیا ہے مہاماتر ہے نہیں وہی دھم مہاماتر دھرم ادکاری سبھی پرکاروں کے وچار کے سممان کی بات گئی گئی ہے کتنے بڑی سوچ چاہیے اسوک نے کہا ہے کہ سبھی سمپردائی کے سار میں بردی ہو یعنی سبھی دھرموں میں سبھی سمپردائیوں میں سچائی ہے سار ہے اس کے بردی ہونی چاہیے کیونکہ سب کا مول سیم ہے لوگ دوسرے سمپردائی کی نیندہ نہ کریں تو بہت دھائی ہزار سال پہلے بھی یہ سوک نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ سبھی سمپردائی سبھی دھم کے لوگ مل جل کے رہیں سہی شنو تاشے رہیں تیرواں شلالک کٹرتا کا گرود کیا گیا ہے اس میں اب ہم تیرواں کی بات کریں تو یہ ایمپورٹینٹ ہے اس کا کیوسنس پوچھا جاتا ہے آرپیس ایگزام میں فرشٹ گریڈ ہے جیٹ ہے ان سب میں کئوں میں پوچھا گیا ہے اس میں کلنگ یودھ کا ورنم تو ہے ہی ہے اور جو راجہ بیشے کے آٹھ ورس بعد کلنگ جیتا گیا تھا کلنگ اڑی سامے ہے اس کے رازدھانی تو سالی ہے اور اسوک کے سمیے سبتنطر تھا تو اسوک نے یہاں پہ حملہ کیا بشن نرسہار ہوا تو اپ گپت وہاں بہت بکشو تھے ان کے پرواہ اسوک نے بہت دھمکرن کر لیا اور ہردے پریورتن ہو گیا اس نے یودھ جو ہے وہ بند کر دیا اور بھیری گوست گیا دھم گوست اپنا لیا تو یہ ساری گھٹنا کہلاتی ہے ہردے پریورتن کلنگ یودھ کا ورنم ہے اور ارسوک کے ہردے پریورتن کی بات ہے اس میں یاد رکھیں آٹھویں ورس یعنی اسوک جو ہے اس کی پیتا کی مرتیو دو سو تھے تر اسوی پورے میں ہو گئی اسوی پورے چار سال لیٹ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے الٹا کیوں چلتا ہے اسوی پورے کے جو گھٹنا ہے وہ ویپریت ایسے ویپریت دیسا ہم الٹی چلتی ہے پھر دو سو انتر میں چار سال کہاں لگے اترادکار کے یودھ میں سنگرس میں لگے ایسا مانا جاتا ہے اگلی بات ہم بات کرتے ہیں کہ دو سو انتر اسوی سے جو ہے راجہ بھیشے کو آئی سوی پورے میں تو دو سو اکسٹھ اسوی پورے میں کلنگ پر حملہ ہوا تو راجہ بھیشے کے آٹھ ورس بہت تو اس گھٹنا کو آپ یاد رکھیں اور ایک ایمپورٹینٹ ہے تیروے میں کہ پڑوسی راجاؤں یعنی چول پانڈے اور تام پڑنی کا ویورن ملتا ہے تام پڑنی کیا ہے سرلنکہ کا ہی نام شیحل دیپ کا ہی نام ہے تام پڑنی تو پڑوسی راجاؤں پڑوسی راجاؤں کا پرسن پوچھا گیا تھا ایکزامس میں رپس ایکزامس میں پڑوسی راجاؤں یعنی چو کی پڑوسی راجاؤں کا کون سے شلالک میں ہے تو اس کو کیسے یاد رکھیں گے تیرہ ہر دے پریورتن ہو گیا پڑوسی کو دیکھ کر آپ برا نہیں مانیں انجھتہ نہیں لیں تیرہ ہر دے پریورتن ہو گیا پڑوسی کو دیکھ کر ہو جاتا ہے دیکھو تو تیرہ تو تیرہ سیاد راجاؤں کا تیرہ ہر دے پریورتن اور پڑوسی راجاؤں تو اسوک کے سمجھ چول پنڈے اور یہ سوطنطر تھے پڑوسی راجاؤں کا لیکھ ہے چود وہاں لاشٹ جو شلالک ہے یعنی لاشٹ جو بات شلالک کی ایک چیز اور دھیان رکھیں یہ جو چودہ کی چودہ جو باتیں ہیں وہ سرکشت ایک اویلیک میں ملی ہے شلالک میں کونسا ہے وہ گرنار تو گرنار والا جو شلالک ہے اس میں یہ ساری جو چودہ باتیں سرکشت باقی میں کہیں نے کہیں تھوڑ وہ ٹوٹھوٹ ہے تو گرنار والے کے آدار پر جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے چودہ شلالک جو ہے اس میں اسوک نے جنتہ کو دھارمیک جیون بتانے کے لئے پریزید کیا ہے پرثم کلنگ شلالک اب کلنگ میں جیسا کی میں نے پہلے والے بتایا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے پرثکشے ایک لگ سے کچھ شلالک ملے ہیں تو اس میں اسوک نے پرجہ کے پرتی پتلے تولے بھاو پر کٹ کیا کلنگ راجے کے پرتی اسوک کو ساسم نیتی کے sociβ side بتایا گیا ہے تو آپ یہاں تک ابھی ہم بات کریں تو آپ کو باروہ تیر وہ باروہ میں اOOO اس کی مہا تیر وہ تیر وہ میں کلنگ وطنک ہے چھٹے میں وہ شکس لگایا ہے یعنی وہ کہیں بھی ہو اسوک وہ جو ہے بات سنے گا اور تیسرے میں تین پانچ پانچ پرس کے یاترہ اور پہلے میں پہلے میں پہلے پہلے پسو نیندہ اور دوسرا دو دو میں منوشے اور پسو دونوں کے چیخصہ تو اس طرح سے آپ کو یاد رہ جائے گا اب ہم لگوش اللہ لیک کی بات کریں اس کے اسوکے تو لگوش اللہ لیک کی بات کرتے ہم تو اس کے مادم سے اسوکے وقتیقت جیون کے بیسے میں جانے کا نہیں ملتی ہے جیسے ماس کے بھی لیک میں اسوک نے اپنے کو بودھ ساکے کہا ہے اور اسی بھی لیک میں اس کا نام اسوک ملتا ہے تو ماس کی آپ یاد رکھیں اس کے علاوہ بابرو جو ہے بیرات وہاں پر بھی اسوک کا نام پیدرسی ملتا ہے نیتور اڈے گولن گرزرا یہ آپ دھیان رکھیں یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا یہاں پہ نیتور اڈے گولن اور گرزرا ان تینوں میں اور اس کے علاوہ ماسکی میں ان چاروں میں اصوک کا نام اصوک ملتا ہے نیتور اڈے گولم اور ماسکی اور گرزرا ان چاروں میں جو ہے اصوک کا نام اصوک ملتا ہے لگ بگ ماسکی کا پرسن پوچھا جاتا ہے اور ایراغوری جو ہے اس کا میں نے بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ اس میں دائیں سے بائیں ہیں گڑا لوگ گڑ گئے آئے دائیں سے بائیں تو دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں اس طرح سے جو لکھا جاتا ہے اسے سندو سبیتہ میں تھا اس کو بوش ٹرو پیدن بولتے ہیں بوش ٹرو پیدن شیلی اب ہم اسو کے لگو شلالکوں کی بات کریں تو جیسے گرزرا مدے پردیس میں ہے تو آپ اس کو دیکھ لو دیکھ لینا یاد رکھ لینا مکہ مکہ جیسے گرزرا یاد رکھ لو بابرو یاد رکھ لو ماسک یاد رکھ لو ایرہ گڑی یاد رکھ لو تو ان کو جو ہے کون کون کہاں کہاں ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم نے اسو کے شلالک دیکھے اسوک کے شلالیک ملے تو ہے آٹھ ہستانوں سے اور اس میں باتیں ہیں چودہ ہے تو ایک سو اٹھالیس آپ یاد رکھنا چودہ شلالیک آٹھ ہستانوں سے ملے ہیں جن میں موکھے باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات